بند کمروں میں افواج پاکستان کی جو قیادت ہے یا افواج پاکستان سے رابطےوں کے ذریعے جس طرح انہوں نے ترلے منتے ہیں اور ہاتھ جوڑے ہیں وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا ہے پہلے ہم کہتے تھے اب آپ کو سارے کا سارا جو ہے وہ ڈائریکٹلی براہ راست جو ہے قوم جو ہے اس سے مطلع ہو گئی ہے کہ وہ کیا کرتے رہے یعنی آرمی چیف سے وہ کارو باری گفتو کرتے رہے کہ میرے خلاف وہ نوٹ کانفیڈنس جو ہے وہ روک لو اور میں غیر معینہ مدت تک جو ہے نا آپ کو ایکسٹینسن دینے کو تیار ہوں یعنی یہ گھٹیہ پان کی انتہا ہے وہ ہر چیز کی قیمت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف اور صرف اپنے مفاد میں اپنے انٹریسٹ میں اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے یہ چیز جو ہے برملہ آج آپ کو بتائی گئی ہے کوئی میں نہیں میں نے نہیں کہا یعنی سناولہ صاحب نے کہا آپ کو سٹریٹ فون دا خورسز ماؤچ یہ انفرمیشن ملی ہے اس کے بعد ادارے نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے انہوں نے سیاسی جو ان کا رول ہے جو ماضی میں رہا بلکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے وقتن فقتن ان کا ایک رول جو ہے سامنے بھی آتا رہا اور پسے پردہ بھی ان کا ایک رول تھا اس کو وہ ابینڈن کر کے اس کو خیر آباد کہہ کہ وہ اپنے آئینی رول میں لیمٹ ہو جائیں گے اس کے اوبر انہوں نے جو لفظ نیوٹرل تھا اس کو گالی بنا دی مران خان نے نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا دیا انہوں نے مدد نہیں کی ایک غیر آئینی قدم اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا اور اپنا غیر آئینی جو رول ماضی میں پچھتر سال میں جو کچھ رہا اس کو برملہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ آئندہ ہم اس رول کو ادا کرنے سے انکاری ہیں تو ان کو غدار کہا ایک لمحے پہ غیر معینہ مدد کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں دوسرے لمحے جو اغدار کہہ رہے ہیں میر جعفر کہہ رہے ہیں میر صادق کہہ رہے ہیں اور جانور اور نیوٹرل کہہ کے گالی دے رہے ہیں اس شخص کا یہ اصلی روپ ہے اصلی چیرہ ہے جو شخص جو ہے اپنی والدہ کے نام پہ حسطال کھول کے اس کا مال جو ہے خورد برد کر جائے کر جائے یہ چیز جو ہے فارن فنڈنگ کے ٹیس میں ہی شامل ہے اس کو اپنی والدہ کے نام پہ بنائے ہوئے ہاسپٹل کا تقدس نہیں ہے تو کسی اور چیز کا کیا تقدس ہوگا اصلی عمران خان جو ہے آج انٹرڈیوس ہوا ہے پاکستانی قوم سے اس کا آج تارف جو ہے کفصیلی تارف جو ہے کرایا گیا ہے اگر ادارے اگر ادارے کا یہ فیصلہ ہے ہم اس کا اکرام کرتے ہیں ہم اس کو پرٹیکٹ کریں گے اس فیصلے کو ہم یہ کہیں گے کہ تمام تار آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنے آئینی اور قانونی جو رول ہے اس تک لیمٹ ہو جائے یہ چیز جو ہے پچھتر سال سے ہم اس چیز کو کی ڈیمانڈ کر رہے تھے یا ہمیں ضرورت تھی پاکستان کی ریاست کو ضرورت تھی اگر آج وہ منزل ہم نے پا لی ہے تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو اپنے ہم نے اس کو گالی بنا دی ہے کیونکہ وہ میرے مفادات یعنی عمران خان کے مفادات کے ساتھ وہ کوئنسائیڈ نہیں کرتی اس کے مطابق جو مفادات ہیں عمران خان کے ان کے مطابق نہیں ہیں وہ تمام اداروں کو اپنی ذات کا تابع بنانا چاہتا ہے جس میں پارلیمنٹ دی ہے اور ادلیہ بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے افواج بھی ہیں وہ فرد وحد کی حکومت کام یہاں پہ قائم کرنا چاہتا تھا قائم کرنا چاہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی جو ونز جو ہیں میرے بانی کریں میری آپ سے صدا ہے اس میں سب سے بڑی واردات جو انہوں نے شروع کی سائفر سے شروع کی سائفر کا لہرانہ اس جلسے کے اندر جو ہے اس کو منع کیا گیا کہ یہ مت کرو یہ جالسازی جو ہے اس طرح ایک پبلک جلسے میں نہ کرو لیکن ان بنا کرنے کے باوجود اس نے ایک نیشنل سکروڈی کا مسئلہ جو ہے اس کو اپنی سیاست کے لیے جو ہے استعمال کیا ایک جلسازی کی جو بعد میں پتہ بھی لگ گیا وہ جو آڈیو ٹیپ جو ہے ریلیز ہوئی اس میں کہا گیا کہ اس کو استعمال کرو ہم اسے کھیلیں گے یہ قوم کی یہ ملک کی عزت سے کھیل رہے ہیں ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے ان کو تباہ برباد کر رہے ہیں پاکستان کو ایک کریڈبل یا پاکستان کی جو کریڈبلیٹی ہے ریاست کی اس کو برباد کر رہے ہیں صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے جس کے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی جس کے سائفر کا کوئی اور نیشنل سکورٹی کی میٹنگ میں ان کو بتایا گیا اور بعد میں انہوں نے بیس دن بعد جو ہے انہوں نے سارا منصوبہ بنا کے ان کو سیاسی طور پر اس کی استعمال شروع کر دی انہوں نے میں نے یہاں پہلے بھی پریس کانفرنسز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک یا طاقت ہو جو اس وقت بھی خون بہارہ ہے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں میں ابھی ایک میٹنگ سے آئے ہوں جو نیٹو کے ممالک کے ساتھ میری میٹنگ تھی میں نے انہوں نے کہا آپ آج بھی آج بھی میں نے پچھلے کوارٹر کی بات کیا ہے جولائی اگس ستمبر کی ترپن شہارتیں ہوئیں جن میں جانے ہیں انہوں نے اس خون کو اس خون کی بھی توہین کی عمران خان نے اس کا بھی مزاق بنایا ٹری سٹار جنرل اور ٹو سٹار جنرل شہید ہوئے آفسر شہید ہوئے جوان شہید ہوئے ان کا بھی مزاق اٹھایا اٹھایا اور ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ اس کو ایک کفری کا سامان بنایا اپنے ورکرز کے لیے شہدہ کا خون جو ہے ہماری ریاست کے لیے ہماری قوم کے لیے ایک ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کریں وہ سرخ لکیر جو ہے خون کی لکیر جو ہے ہمارے شہدہ کی اس کو کراس نہ کریں اس کو جو کراس کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے دلیل و خوار ہوگا یہ میرا ایمان ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ سو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جن موسموں نے اپنا خون دے کے ہم پہ حسان کیا ہم نے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں محفوظ کیا اس کو بھی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کا مزاق اڑا ہے یہ شہدہ کی میں پھر رپیٹ کروں گا کہ شہدہ کے خون کی جو سرخ لکیر ہے اس کو کراس کرنے کی کسی کو اجازم جیتی ہے وہ بڑا ٹرنڈ چلاتے ہیں فلانی چیز جو ہے ریڈ لائن ہے فلانی چیز ریڈ لائن ہے ایک ہی ریڈ لائن ہے آئین و قانون جو ہے اور اس کے بعد جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ شہدہ کا خون ہے ان سب چیزوں کی انہوں نے وائلیشن کی اور ایک ہی مشن جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں یا جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں کہ اس ملک کو نفرتوں کے ساتھ تقسیم کر دیے جائے ادارے تقسیم کر دیے جائے انہوں نے عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی یا کوشش کر رہے ہیں فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی وہاں بھی اندر جو ہے فوج کے اندر جو ہے گروپ بندی وہاں بھی انہوں نے یہ ایک سیچوئیشن کرنے کی کوشش کی کہ یا ایڈر ویڈاس اور یا ایڈر ویڈاس یعنی اپنے من پسند آدمیوں کو انہوں نے الادہ کر لیا اور ان کو ان کو جو ہے بیسٹی ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتا لیکن ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں کہ انہوں نے کیا 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 اس ادارے کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ انتقام کی ایک آندھی آگئی اس کے اقتدار کے دور میں اور اس ساری آندھی میں جو ہے ساری اپوزیشن کو کہا گیا کہ ان کو سب کو قید کر دو اپوزیشن کو اور جب انکار کیا گیا تو اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور جس تحمل کا اس ادارے میں تحمل کا مظاہرہ ہوا ہے ریسٹرینڈ کا مظاہرہ ہوا ہے تاکہ وہ اپنا نیا ازیوم رول جو ہے نیوٹریلیٹی کا اس کو پروٹیکٹ کریں سر سے پانی گزر گیا تو انہوں نے پچھلے چار دن سے جب سے رہلت ہوئی ہے عرشت شریف صاحب کی جس طرح اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک موت کا تقدس جو ہے ایک جان کا نقصان جو ہے اس کو بھول کے سیاسی منافع کمائے جا نقصان بھول گئے کہ ایک دوست جو ہے یا ایک بیٹا ہے ایک باپ ہے ایک شوہر ہے اس رول کا نہیں اس موت سے کتنا منافع کمائے جا سکتا ہے عمران خان اور سارے لوگ جو ہے اس سازس میں جو ملوث ہیں خود کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا خود کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ تھا تو بتائیں نا اپنا بیان ریکارڈ کروائیں کہ کس چیز کا آپ کو پتا تھا یہ آنے والے دنوں میں میں زیادہ اس لیے کمنڈنگ کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ایک غیر جانب دار رہنا جو ہے ایک تحقیقات کو بندہ انفلنس کرتا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جو ہے ایک تھریٹ الیرٹ جو ہے وہ کے پی کی حکومت نے جاری کیا اور پھر وہاں سے ہی میں غلط تو نہیں کہہ رہا وہاں ہی سے پشاور سے بھیجا گیا نا پھر ان کے پاس کیا انسٹرومنٹس ہیں کے پی کی حکومت کے بعد تھریٹ الیرٹ کہ تھریٹ الیرٹ ہمیں آیا ہو ہے اور ہمیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس لیے ان کو باہر بجوائے جا رہا ہے اور فلان لوگوں سے جان کو خطرہ ہے کے پی کی حکومت بھی بتائے کہ انہوں نے کیوں نہیں یہ چیز جو ہے وفاقی حکومت کو بتائی کیا ان کے جو مفادات تھے وہ ارشد شریف کی جان سے زیادہ قیمت تھے یا ان کو زیادہ عزیز تھے یہ چیز تو اب کھل کے سامنے آگئی ہے کہ کیا چیزیں ان کو عزیز ہیں کیا ان کے مفادات ہیں میں نے یہ مختصرا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سوالات جو آپ کرنا چاہتے میں آگر ہوں ایک ایسے وقت میں جس وقت ہم اپنے سادھی کی نواد جنادہ اس وقت پہ اتنی امپارٹن پرس کارج سے کیوں ہو رہی ہیں تھوڑے دیر بعد بھی ہو سکتی آپ ہمارے گام میں شریک نہیں ہیں یہ ہم بالکل آپ نے گام میں شریک ہیں لیکن یہ بھی فرض ہے ریاست کا مشہور و معروف جو ہیں میرے لیے پہلے بھی محترم تھے آج بھی محترم ہیں ان کا جو نقصان ہوا ہیں ان کی فیملی کا نقصان ہوا ہے آپ کی برادری کا نقصان ہوا ہے اس کی تحقیقات جو ہے irrespective of the fact کے واقعی activities کیا جاری ہیں ان کی تحقیقات کو جتنی جلدی سامنے لائے جائے بہتر ہے تاکہ یہ سیاسی جو فائدہ اٹھانے کے لیے جو سوداغر لگے ہوئے ہیں ان کو preempt کیا جائیں جتنی بھی دیر کریں گے یہ اپنا تماشا بڑھاتے جائیں گے یہ مین مقصد ہے اگر اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سامنے لانا بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس چیز کا اعترام اور اس کا تقدس برطرہ رکھنے کی آپ نے سے بھی بات کی اس سے پہلے لانا صاحب پیس کام پس ہوئی اور اس سے پہلے ایک کام کی گئی یہ بتائی کہ ارسے سے چیزیں چل گئی کہ ملک حقی کی جمہوریت پھر رکھ جانا ہے دو لانا چھے ساتھ میں دیکھا تھا کہ جب فریدو شرک سا ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ اب سیاست سے ادارے کا ادارہ نہیں ہوگا وہ اپنے دائے لیکن پھر ہم دیکھ کہ دولہ تیرہ میں آتا ہے آج دوبارہ اس سیچویشن سے پاکستان کھڑا ہو چکا ہے ملک آگے ترکی کرتے ہیں لیکن پاکستان پیچھے کیوں جاتا ہے کیا اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے جہاں پر ادارے نے اپنی غلطیوں سیکھا ہے یاد رکھوں علمی میرا خیل میں نہیں دیر بول لیا جنہی دیر جسی بول لیا لیکن آپ کی بات جو مجھے یاد رہ گئی ہے اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ادارے نے فوج کے ادارے نے اپنا رول جو ہے وہ عائنی اور قانونی جو ہے لیمٹ کرنے کی ادھر کہا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئین بات ہمارے ملک نے پچھلے پچھتر سال میں آرمی ٹیک آورز بھی دیکھے اور جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ پس پردہ بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا رول جو ہے لیمٹ نہ کیا دوہزار ساتھ کیا اپنے بات کی تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس وقت جو افواج کی جو لیڈرشپ ہے ہماری اور اپنے صدارے کو ایک سیاسی کارکون کی اسی سے ایک لمبی سٹرگل ہے اور جس طرح آپ نے بلکل صحیح سارا اکس پیش کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ آج انہوں نے آئین اور قانون بیٹھے ہوئے ہیں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں یہ کئی دفعہ آیا اگلے دن میں نے کہا چند دنوں کی مات ہے کہ خطر منگل صاحب کی تقریر کے جواب میں ہم نے کہا ہم سے فارش بلتی ہوں یہ لفظ استعمال کی باقی اداروں کا بھی استعمال کی ادلیہ بھی ماضی دیکھا جائے ادلیہ کا بھی تو وہ بھی اس سارے جو ہوا ہے اس میں ان کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں جو پچھتر سال میں کچھ ہوا ہے اسی طرح بیروکریسی کا بھی میرا خیال ہے کہ عام آدمی کی باری بڑی دیر میں آئے سب سے پہلے اشرافی ہے اس ملک ان کو فوج کی تقلید کر سب کو اس چیز کا حلف دینا چاہیے کہ ہم ذاتی اقتدار کے لیے اس قسم کے اداروں سے مدد نہیں مانگیں گے عدلیہ سے مدد نہیں مانگیں گے افواج سے مدد نہیں مانگیں گے بیروکریسی سے مدد نہیں مانگیں گے صرف اور صرف پاکستان کی عوام سے مدد مانگ گے کہ وہ ہمارے مددگار اور ہمارے سہولتکار ہوں ہمیں اسیمبلیوں میں بجوانے کے لیے کوئی اور مددگار اور سہولتکار نہ بات پہ وہی کہایت تھی کہ فیت یقین یقین کے ساتھ کیسے بات یہ کہی جا ساتھ رہا ہوں اور آپ کا دوسرا لفظ انگریزی میں کہتا ہوں فیت کے ساتھ رہا رہا خاندر صاحب 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 ارزاق کے دو سمارڈنیٹ میں پلس کونٹس میں یہ تصیل کیا کہ چیرین صاحب سے پہلے پہلے کن کا ای پولیٹیکل نہیں کن کا ارزاق 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 یہ ای پولیٹیکل نہیں اس کے بعد تو اس سے تہلے جو جاتا ہو اسے جو خون کو نسان ہو مصطاب جائزے لے کر آئین کے درز جو کار نمتی اس کو کرنے پر بڑے گرس چاہیئے اطراف گناہ کرنے کے لئے آپ کو اپریسیئٹ کرنا چاہیئے کہ انہوں نے برملہ جو ہے دو تھری سٹار جنرل نے آپ کے سامنے بیٹھ کے ڈی جی آئی نے اطراف کیا ہم سے ماضی میں غلطی ہوئی ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم سے ماضی میں غلطی ہوئی میں اسیمبلی میں کھڑے ہو کہ یا آپ پتہ نہیں اس وقت تھے جوان بچے تھے جب میں نے دو ہزار تین چار کی بات ہے اس سے پہلے کہ 1993 چورانے کی بات ہے اس وقت جو ہے میں نے اپنا رول فوج کی حمایت کا میں اگلے دن بھی ٹویٹ کی کہ اللہ اللہ ہمیں معاف کرے جو فوجی اکمرانے کی اسی کی دہائی میں ہم نے حمایت کی تھی بلکہ میں 99 ناموں کی قسم کہا تھا کہ اندھا کسی ایک اوور کی یا اکمرانی کی جو ہے وہ اگر کریں تو اللہ اللہ اسے پہلے موت دے دے یہ یہ بات جو ہے جب تک یہ اتفاق نہیں ہوگا اداروں کا اس بات کے اوپر آپ کی salvation جو ہے نجات possible ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا ہے اور سب کچھ برملا کیا ہے انہوں نے اپنی غلطیوں کا انفلنس ہے یہ الیدہ بات ہے کہ آپ کے چینل جو ہے خاص لوگوں کے خلاب بولا جائے تو اس میں بیس میں بیپر لاتے ہیں تو اس کے برادری ہیں جو ہیں جن کا انفلنس ہے اکمرانی کے اوپر ان کو یہ آج سب میں نے برملا کیا ہے دوسری چک سکتے سمجھ یہ یہ اپنے مالکان دے آپ دے ہوتے ہیں اگر چک میں دے اپنے مالکان دے اپنے مالکان دے ہیں پھائی سمجھ جو نے کہا ہے کہ ادارت سے خفیہ برگاتیں کی اور دل رات کی تاریخ کرتے ہیں اور دل میں جو ادارت میں نے سنا جو ترگیشن کرتے تو کیا آپ داست نے خفیہ جو ادارت دے ادارت کی تاریخ کرتی ہیں کون سی شخصیات کو رات کی تاریخ کرتی کریں کس کی شخصیات کون سی شخصیات ادارت سے کرتے رہی ہیں رات کی تاریخ کرتی امران خان صرف ارشت ہے میر صدر نے جو کہ میں نے پریس کانفر صدر کا نام بھی لی ہے ان کے ملقات ہوئی ہیں اس کی وساطت سے دو بندے نے ادباد اور باقی نے لیا اندی کی ضرورت ہے باقی تو ہمیں سمال چینج یہ آخر سوال ایسا بڑی اچھی بات جیسے آپ نے کہا ادارے میں سبق ستھا اور لیسن دیا اور تسلیم دورے لگی اور یہ کے بات دیکھ لی میں پیدلی آیا تو کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ سبق سبق تو آج وفاقی حکومت بھی ہے اس پریس کانفرنس میں جو ہے آپ نے جو بات کی ہے میں ایکس لین کر دیتا ہوں یہ پریس کانفرنس انہوں نے وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اگرہ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ انہوں نے وفاقی حکومت کو جو وفاقی حکومت جو ہے آئین اور قرون کے مطابق جو سب کی باس ہے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی دیریکٹ یا انڈیریکٹ جو ہے ایک علمداری وفاقی حکومت کی ہے اس سے پوچھ کی ہم نے کی ہے ضروری نہیں میں آگیا ہوں میرا جو میرے پاس کلمدان ہے اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹ لی ریلیٹ کرتا ہے اس ادارے کے ساتھ تو اگر میں بول رہا ہوں تو میں ان کے بحاف پر بول رہا ہوں یہ ایسی بات ہے کہ جو میری لینگویج جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ پولیٹکل لینگویج ہے جس کا ایک سیاسی پرسمنظر ہے جس کا ایک تاریخی پرسمنظر بھی ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں اور میں پچھلے 32 سال سے میں آرلیمنٹ میں ہوں الحمدلللہ میں آج سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دن ہے کہ آپ اس چیز کو ڈس کریٹ نہ کریں بلکہ کریٹ کریں کہ انہوں نے سولو آکے یہاں پہ بات کی ہے سال سال دارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہار 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 سال 75 years میں سمجھتا ہوں یہ آج انگریزی میں کہتا ہے we have crossed the rubicon today it's historic day یہ تاریخی لمحہ ہے آج اس تاریخی دن میں آج سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ برملا خود انہوں نے بغیر کسی سیاستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بغیر کسی حکومت کو کانفیڈنس میں لے کے اعتماد میں لے کے انہوں نے پریس کانفیڈنس کیا ہے ایٹ 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 سینس ہاں میں نے اس کو پاکستان سے بائی بیجنے کے لئے مشہرہ دیا اس کے اوپر تو بڑی بات ہو رہی لیکن انہوں نے اپنی اسیسینیشن کی بھی بات کی ہے کہ مجھے بھی معامی کی جو ہے اور چار بندوں کے نام اور انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی کیا ان کو اس معامی پرائے جائے گا یا میری 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 ماں سنیں میری ماں سنیں میں آپ کی بڑی عزت اترام کر دوں برطانیہ کے بیلے سافی جو ہے لیکن ایک میں بات کہ جو واردہ تھوئی ہے پہلے اس سے نبٹ لیں جو ادھار ہے ہمارے اوپر عشد شریف کا وہ کرست اتار لیں آپ ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں اس سے پہلے پوچھ لیں عمران اور پھر ارینج کس نے کیا آگے ان کا کینیا جانا وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ان کو بھی پاکستان لانا چاہیے ان سے بھی پوچھ نا چاہیے کہ بھئی آپ کے ساتھ تک کرو اس میں ایک اور ڈریلز بھی ہیں جس کو میں نہیں اس وقت کرنا چاہتا پری میچور لی کہ کوئی اس تحقیقات کے اوپر کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہ پڑے یا یہ میں ایک سیاسی فائدہ اٹھانے ہوں میرے لیے وہ بڑے محترم تھے میرا لمبا چورہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں رہا لیکن میرے محترم تھے اللہ ان کو جنت دے ان کی والدہ زندہ بہت بڑا صدمہ ہوتا بیٹے کو قبر میں اتار میں ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جتنا بڑا دکھ والدہ کھا ہوتا ہے کہ بیٹے کو قبر میں اتار تو اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اس کا تقدس رہن چاہیے میرا خیال ہے وہ بعد میں تھوڑا سا اسی ٹاپک پر رہے تو بتر نہیں ہے اس کا میں آپ سے ادار کر لیتا میں نہیں اگر اگر 245 کو انووک کرنے کی ضرورت پڑی حالات اس قسم کے ہوئے تو ضرور انووک کریں گے وہ ہمارا آئینی حق ہے لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی ہماری پریفرنس یہی ہوگی کہ سویلین ادارے ہیں یا سیکیورٹی ادارے دوسرے ہیں مثلا رینجرز ہیں یا ایکسی بغیرہ 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 جی میں مجھے میں اپنی لاعلم کی معافی چاہتا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں رہگی نہیں میں مجھے اگر دیکھیں رانہ صاحب نے اگر کہہ دیا ہے تو رانہ صاحب نے ٹھیک کہا ہوگا میں انجھے ایک طلاف نہیں کر سکتا مزیر دفاع خاج عاصف اسلام آد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے خاج عاصف نے کہا کہ عمران خان نے فوج کو نشانہ بنایا ہوا ہے عمران خان کا مہور صرف ایک اس کی ذات ہے عمران کیا کرتے رہے قوم کے سامنے آگیا ہے عمران خان نے نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا دیا عمران خان اداروں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے سائفر کے ذریعے واردات کی خاج عاصف کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ سان لزبیلہ کا بھی مزاق اڑھایا گیا شہدہ کا خون سرخ لکیر ہے اس سے پارک نہ کریں فیصلوں سے ایک نہیں سو اختلافات کریں شہدہ کے خون کی بیزت ہی نہ کی جائے عمران خان کا مقصد ملک تقسیم کرنا ہے عمران خان ہر ادارے میں تقسیم چاہتے ہیں اصلی عمران خان کا تعرف آج کر آئے گیا ہے عمران خان نے اپوزیشن کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا